اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ پڑھ رہے ہیں نورانی قائدہ اور آج میں پڑھاؤں گا تختی نمبر 5 تختی نمبر 5 میں بتایا گیا ہے کہ واو اور یا سے پہلے اگر زبر ہو تو اسے کس طرح پڑھا جائے گا اور اسے کہتے ہیں حروف لین یعنی زبر والا حرف اگر واو اور یا میں مل کر پڑھ جاتے ہیں تو اسے کس طرح پڑھتے ہیں جس میں بتایا گیا ہے اسے حروف لین کہتے ہیں تو اب یہاں دیکھیں یہ واو ہے اور واو کے اوپر جزم ہے اور جزم والے حروف سے پہلے جو بھی حرف ہوگا وہ حرف اس میں مل کر پڑھا جائے گا اس سے آپ سمجھ لیئے تو ایک مطبع میں اسے بھی دیکھنا دیتا ہوں دیکھیں یا ہے تو اس میں کیا زبر یا میں مل کر پڑھا جائے گا تو کس طرح پڑھتے ہیں یہاں دیکھیں زبر یہاں پہ علیف سے لے کہ یا تک کوئی حرف ہو سکتا ہے اور زبر والا حرف جب یا میں مل کر پڑھا جاتا ہے تو کس طرح پڑھا جاتا ہے اس میں یہ بتایا ہے اور اس میں بھی دیکھیں اوپر کیا زبر ہے یہ نیچے علیف سے یا تک کوئی بھی حرف ہو سکتا ہے اور اسے واو میں جب ملا کر پڑھیں گے تو کس طرح پڑھا جاتا ہے اس میں یہ بتایا ہے یہ حمزہ ہے کیونکہ علیف ہمیشہ کھالی ہوتا ہے اور جو علیف کھالی نہیں وہ حمزہ ہوتا ہے یعنی زبر زیر پیش آ جائے گا علیف پر تو حمزہ ہو جائے گا تو حمزہ کو پر کیا ہے زبر ہے یہ ہو جائے گا اور اگر وہ آو میں ملے گا تو کس طرح پڑھا جائے گا آو آ کو آو ملائیں گے آو پڑھا جائے گا اسے آو نہیں پڑھنا ہے اسے آو پڑھنا ہے اسے معروف پڑھنا ہے مجھول آواز سے بچانا ہے مجھول کہتے ہیں آو باؤ تاؤ ساؤ پڑھنے کو اور معروف کہتے ہیں آو باؤ تاؤ ساؤ پڑھنے کو تو قرآن معروف پڑھا جاتا ہے اور مجھول آواز سے بچا جاتا ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ آ ہے آ کو آو میں ملا کر پڑھیں گے تو کس طرح پڑھا جائے گا آو اسی طرح باکو پر زبر آ گیا یہ ہو جائے گا با لیکن باکو آگر وہ آو میں ملائیں گے تو کس طرح پڑھا جائے گا باو اسی طرح تا آ گیا تا کو اگر وہ آو میں ملائیں گے تو ہو جائے گا تو اسی طرح تھا کے اوپر زبر آ گیا تھا تھا کو وہ آو میں ملائیں گے ہو جائے گا تھو جن پر زبر آ گیا ہو جائے گا جا جا کو وہ آو میں ملائیں گے ہو جائے گا جو اسی طرح ہا کے اوپر زبر آ گیا ح ہا کو وہ آو میں ملائیں گے حو خا کے اوپر زبر آ گیا پڑھائے گا خا اسی طرح اس پر پڑھتا جائیں گے ٹھیک ہے جیسے وا کو واو میں ملائیں گے آپ کو یہاں سے لے کر یہاں تک کیا پڑھنا ہے اسی طرح پڑھنا ہے ابھی آگیا مشک تھوڑا سا ہے زیادہ ہے نہیں آ کو واو میں ملائے ہو جائے گا حاو ملے گا لام کو پس زبر سا واو ملے گا سا واو ملے گا سا واو ملے گا واو ملے گا کو تھا را شن کو پس زبر شا را کو واو ملائیں گے را کو پس زبر را ہو جائے گا را واو ملے گا راو ہا کو زیل پڑھنیں گے پیش او پر شروہ شروہ ٹھیک ہے یا کے اوپر کھڑا زبر اسے تھوڑا سا کھینچ کر پڑھیں گے یا اور جہاں پر بھی کھڑا زبر کھڑا زیر اور الٹا پیش آتا ہے اسے تھوڑا سا کھینچ کر ہی پڑھا جاتا ہے یا آ پر زبر ہے لیکن یہاں پر واو میں ملائیں گے زبر کو کیا پڑھائے گا قو یا قو میم کی نیچے زیر می یا قو می یا قو می میم کی اوپر زبر ما ما کو واو ملائیں گے مو حمزہ کو پڑھائیں گے الٹا پیش اسے تھوڑا سا پڑھیں گے او د تو مو او د تو ٹھیک ہے ایک مرتبہ پھر پڑھا دیتا ہوں اسے پڑھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یا کے اوپر جزم ہے اس سے پہلے بھی جو بھی زبر والا حرف آئے گا وہ کس طرح پڑھا جائے گا وہ اس میں بتایا ہے تو اب دیکھیں یہاں حمزہ کو پڑھ زبر ہے ا آپ کو یا میں ملائیں گے ای با کو پڑھ زبر یا میں ملے گا بی تا کو پڑھ زبر تا تا کو یا میں ملائیں گے تی تا یا میں ملے گا تی جیم کو پڑھ زبر ج یا میں ملے گا جی اسی طرح ہامی لے گا یا میں ہی خی دی اسی طرح پڑھتے جائیں گے ٹھیک ہے ذی ری زبر والا حرف یا میں مل کر پڑھاتا جائے گا ری زی سی شی سی ضی طی ضی عی غی غی فی قی قی لی مائ نائ وی ہی ای یہ ٹھیک ہے اب اسے دیکھیں مشک ای ن یا میں ملے گا ای ن ٹھیک ہے سی سا یا میں ملے گا سی فو سی فو ا ب وی ہی ٹھیک ہے واقعہ یا میں ملے رہا ہوں وی ہی ا ب وی ہی ٹھیک ہے یا کے اوپر کیا ہے کھڑا زبر تھوڑا سا کھین چاہیں گے یا ل زبر ہے ل ل کو یا میں ملائیں گے لائ یا لائ ت نی نوکے نیچے زیر ہے اور زیر کے بعد یہاں یا سا کھینے تھوڑا سا کھین چاہیں گے نی یا لائ ت نی ٹھیک ہے حمزہ کو پہ زبر آ واو ملے گا او ہا کو یا ملائیں گے حی ت او حی ت آ کو یا میں آی نا کو یا میں نائ نوکے نیچے زیر پڑھیں گے نی آی نائ نی آی نائ نی ٹھیک ہے لام کو پہ زبر زبر کے بعد علی کھین چھیں گے تھوڑا سا لا را کو یا میں ملائیں گے ری ب ٹھیک ہے لا ری ب ٹھیک غین کو پہ زبر غ غ کو یا میں ملائیں گے غ را کے نیچے زیر اور زیر کے بعد یا ساکیں تھوڑا سا کھین چھیں گے ری غ غ ری با کے اوپر زبر یا میں ملے گا بی نا یا دا کو یا میں ملائیں گے کیونکہ ڈال کو پس زبر ہے یا میں ملے گا تو ہو جائے گا دی حاکن جزیرہی بینا یا دی ہی بینا یا دی ہی ٹھیک ہے یا کو پس زبر زبر کے بعد علیف آ گیا تھوڑا سا کھینچیں گے نا یو نا ڈال کو پس زبر زبر وہا میں ملے گا ہو جائے گا دو نون کو پس زبر ن یو نا دو نا ہا کے اوپر زبر زبر یا میں ملے گا ہی ہا کو پس زبر زبر کے بعد علیف ہا تا کو پس زبر تا ہی ہا تا علیف کو پس زبر ا وہاں ملے گا او جس او جس سو لا کو یا میں ملائیں گے لیمانو سو لایمانو سولیمانو فتا این کو پس زبر زبر کے بعد علیف آ گیا آ فتا آ لی لا کو یا میلہ رہا امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھی طرح سے سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آتا ہے تو آپ کومنٹس وغیرہ بھی کیا کریں چلیے دعاوں میں یاد رکھی گا جزاک اللہ خیرہ